کراچی میں سمندری توفان کے پیش نظر حکومت سندھ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے دن نیوز کے ایک سروے کے مطابق ابھی تک واضح طور پر سمندری توفان جیسی قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے کوئی اقتماد نہیں کیے گئے سینکڑوں لانچے اس وقت بھی کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے ساحل سمندر میں جا چکی ہیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان لانچوں اور چھوٹی کشتیوں میں سینکڑوں ماہیگیر اپنے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے سمندر میں جا چکے ہیں حکومتی دعوے صرف میڈیا کی حد تک ہیں ابھی تک کوئی ایمرجنسی سینٹر نہیں قائم کیے گئے اور نہ ہی ماہیگیروں کو سمندری حدود میں جانے سے رکنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ انتظامیاں کی ادم توجہ کے چھوٹے بچے سمندر میں نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دن نیوز سے گفتکو کرتے ہوئے ماہیگیروں کا کہنا ہے ہم لوگ لیے کچھ بھی نہیں کر دیئے حکومت کے لیے ہم لوگ کے سوالات نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس حکومت تو بس یہ ہی ہے بھائی دوپان آ رہا ہے مگر حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ اپنا آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے ماہیگیروں کا تو یہاں پر آپ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے یا آپ کو بلکہ آپ میڈیا کے ذریعے بھی پتا آپ جب اندر ہیں آپ کی لانچیں تقریباً اندر کتنی ہوگی اس وقت ابھی تو بہت ہے چار پانچ سو لانچیں اندر ہیں مگر ان لوگ کو تو کوئی اتنا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے یہ آپ بتائیں لانچیں جو اندر ہیں ان پر کتنے افراد ہوں گے کم از کم ایک ایک لانچ کے اندر تیس افراد بھی ہیں چالیس بھی ہیں تقریباً آپ کے کتنی لانچیں اس وقت اندر ہیں چار پانچ سو لانچیں اندر ہیں خالی برہ میز ریکوڈ کی تو ان کو یہ اتنا اگر حکومت دیتی ہے یا آپ لوگ دیتے ہو تو آپ ایک دوسرے کو کسی ذریعہ اطلاع دے سکتے ہو یا موبیلوہ اندر سمندر کے اندر کام تو نہیں کرتے نا یہ بیسیم کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں وگر حکومت کے ذریعہ ہم لوگ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے حکومت کے ذریعہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں پتا ہے آپ ایک دوسرے کو کوئی پیغام کا ذریعہ ہوتا ہے دینے کا آہاں بیسیم کی ذریعہ و ریڈار کی ذریعہ ہم لوگ بتاتے ہیں آپ کے ریڈار کیسے کام کرتے ہیں اس کے پاس جب آواز پہنچے تب اتنا دور تو ہم لوگ کا کام بھی نہیں کرتے اتنا زیادہ دور نکل جاتے ہیں اس کے پاس ہم لوگ کا آواز ہی نہیں پہنچتا ہے حکومت کو سنجیدی سے کام لینا چاہیے اور غریبوں کے حمدردی دکھانی چاہیے اس طرح کی حکومت غریبوں کے حمدردی کہاں سے دکھائی دی جائے گی یہ بہت اچھا اور اہم سوال کیا آپ نے کیونکہ قدرت والے نے ہماری دین اس میں رکھی ہے تو اس میں آن دیا ہے توفہ نے ہمیں تو جانا ہے اپنے بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے ہم کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کوئی گورمت ہم کو پتا دیے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں اور ہم تو صرف گزر کے لیے جاتے ہیں باہر گزر کر کے آتے ہیں ویسے تو حکومت سندھ اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے یقین دہانیاں اور چھوٹی تسلیہں دی جا رہی ہیں کہ ہم ماہیگیروں کی سفاظت کے لیے اور اس قدرتی افاظت سے نپٹنے کے لیے ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پہلے ہی حکومت سندھ کی بروقت کاروائی نہ کرنے سے کئی ماہیگیروں کے گھروں کے چراغ بج گئے تھے کئی لانچیں بھی لا پتا ہو گئی تھیں حکومت سندھ کو چاہیے کہ ماہیگیروں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے اس روزگار کو تحفظ فرام کرنے کے لیے اور ان قدرتی افاظت سے رپٹنے کے لیے فوری اقتماعت اٹھائے مندری توفان کی بروقت اطلاع نہ کرنا ماہیگیروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے حکومت سندھ کو چاہیے کہ اس کی بروقت ماہیگیروں کو اطلاع دیں تاکہ کئی ماہیگیروں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے کیمرمن شمشاد کے ساتھ مہرمی دنور دن نیوز کراچی